اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے بچوں چلیں آج کی سٹوری سنتے ہیں اکل مند مرغہ ایک مرغہ درکھ کی ڈال پر بیٹھا ہوا آزان دے رہا تھا ایک بلی جو وہاں سے گزر رہی تھی یہ دیکھ کر رک گئی اس نے چاہا کہ کسی طریقے سے مرغ کو درکھ سے اتار کر اپنی خوراک بنا لے بلی نے درکھ سے نیچے کھڑے ہو کر مرغے سے پوچھا بھائی مرغے کیا تم نے منا دی نہیں سنی مرغے نے پوچھا کون سی منا دی بلی نے کہا کیا تم کو اب تک خبر نہیں ملی جنگل میں دس دن سے مسلسل پنچائت ہو رہی ہے دنیا بھر کے جانور چرن پرن اور درندے جمع ہیں پنچائت میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ آئندہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہ تو ستائے گا اور نہ ہی کوئی نقصان پنچائے گا سب امنوں چین کے ساتھ دن کی گزاریں گے اس قانون پر تمام جانوروں نے اتفاق رائے کرتے ہوئے اس کی منظوری دے دی ہے جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کے دربار میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے مرغ نے کہا سبحان اللہ بڑی خوشی کی بات ہے ہم کمزور جانوروں کو بڑے جانوروں کی طرف سے لہا خطرات تو ختم ہوئے اتنی باتیں کرنے کے باوجود مرغ بلی خالہ کی طرف سے مطمئن نہیں تھا اس کے ذہن میں یہ خدشہ موجود تھا کہ وہ اسے لکمہ تر بنانا چاہتی ہے بلی سے تبو کرتے ہوئے مرغ اپنی گردن لمبی کر کے ایک طرف دیکھتے ہوئے ایسے گھبر آیا جیسے اسے کوئی خوفناک شیعہ نظر آ گئی ہو بلی نے پوچھا بھائی مرغ خیر تو ہے تم کیا دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو مرغ نے جواب دیا کچھ نہیں دو شکاری کتے اسی طرف دھوٹے ہوئے آ رہی ہیں یہ سن کر بلی دم دبا کر وہاں سے بھاگنے لگی یہ دیکھ کر مرغ نے کہا بلی خالہ کہاں تشریف لے جا رہی ہو اب تو جنگل کے لئے نیا قانون کے مطابق امنو امان کا دور دورہ ہے ملی نے کہا بھائی مرغ غیر تم سچ کہتے ہو لیکن کیا پتہ کتوں نے یہ منا دی سنی ہے کہ نہیں اگر وہ تمہاری طرح بے خبر ہوئے تو میرا کیا ہوگا یہ کہہ کر وہ سر پڑ بھا گئی یہ تھی آج کی سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیکس سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ